تین مہینے میں پچاس ہزار سبسکرائبرز ویڈاؤٹ اینی ہیلپ ویڈاؤٹ اینی پروموشن کیسے حاصل کیے ہیں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس اس شیزارانہ کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے آئی ہوب کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے تو 50,000 کمپلیٹ ہونے پر آپ لوگوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ مجھے 50,000 کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی مبارک بات ملنا شروع ہو گئی تھی سب لوگ ایڈوانس میں مبارک بات دے رہے تھے تو آپ سب لوگوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا اتنا زیادہ اپریشیئٹ کیا اتنا زیادہ کام کو پسند کیا کہ تین مہینے کے شورٹ پیریٹ کے اندر ہم لوگوں نے ایک 50,000 کی فیملی کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور پیرنٹس کی دعاوں کے بعد یہ سب آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہو پایا ہے کیونکہ یہ جو 50,000 کی فیملی ہے یہ آپ ہی تو ہیں آپ ہیں تو تب ہی یہ فیملی ہے ادروائز تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے آپ کا بہت 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 زیادہ شکریہ اور میں آج کافی زیادہ خوش تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے کچھ پرسنل باتیں بھی شیئر کر لی جائیں جو اکثر آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے اتنا زلدی کیسے گروہ کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو 50,000 تو کیا 1,000 سبسکرائبرز کرنے میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں اگر سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ان کا واش رائم کمپلیٹ نہیں ہوتا اور اگر یہ دونوں چیزیں ہو بھی جائیں تو 50,000 تو ایسا لگتا ہے بہت سارے میرے بہن بھائیوں کو کہ وہ ایک بلکل خواب ہے ان کے لیے کہ وہ نہیں ہو سکتا تو آپ میری بات کو سنیں اور سمجھیں جب میں نے اپنا چینل شروع کیا تھا میں نے بھی زیرو سے سٹارٹ کیا تھا میں نے کوئی پرموشن نہیں کروائی میں نے کوئی even گوگل ایڈز کے ذریعے یوٹیوب ایڈز کے ذریعے بھی میں نے کوئی اپنی کیمپین رن نہیں کروائی تھی ابھی یہ جو 50,000 پلس سبسکرائبرز ہیں یہ بلکل آرگینکلی میرے چینل پہ آئے ہیں وجہ اس کی کیا ہے جب بھی آپ اپنی آرڈینس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کا ان کی نیڈ کا خیال رکھتے ہیں تو وہ تب ہی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں میرا یہ چینل فریلانسنگ کے حوالے سے تھا تو میں ہمیشہ اسے کوشش کرتی ہوں کہ یہاں پر فریلانسنگ کے حوالے سے ہی ویڈیو ڈالی جائیں اپنے چینل پہ آپ جب بھی کوئی اور کیٹیگری لانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا چینل ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے چینل کی ایک نیش رکھنی ہے اسی کو لے کر چلنا ہے کیونکہ پھر آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے وہ اس ہی کیٹیگری کے ہوں گے اور وہ اسی طرح کی ویڈیوز واش کرنا پسند کرتے ہیں تو جب آپ ان کو ان کی مرضی کا ڈیٹا پروائیٹ کرتے رہیں گے تو اویس ہی بات ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے ادر وائز اگر آپ کہتے ہیں بھائی سبسکرائبر دے دو سبسکرائب کر دو سب پھار سب کرو یہ کرو وہ کرو اس ٹائم پہ آپ گروہ نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ گروہ کرنے کے لیے یوٹیوب جب تک آپ کو سپورٹ نہیں کرتا تب تک آپ گروہ نہیں ہوتے اور یوٹیوب آپ کو کیسے سپورٹ کرتا ہے آپ کی ویڈیوز کو ریکمینڈ کر کے آپ کی ویڈیوز کو سیجیسٹ کر کے اور وہ کس ٹائم پر کرتا ہے جب آپ ایک سپیسیفک آرڈینس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل گروہ نہیں ہو پاتا میں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا تھا اور میں ایک ہی نیش کو لے کے چلی تھی سب سے بڑی وجہ تو چینل کے گروہ ہونے کی یہی ہے جو میری نظر میں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے صرف ایک نیش کو پکڑا ہے اور میں اسی کے اوپر ویڈیوز بناتی ہوں دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی آرڈینس میں ایک کانفیڈنس بیلڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ کی آرڈینس آپ کے سبسکرائبرز آپ کے اوپر بیلیف کرتے ہیں آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اسی ٹائم پہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنا ایک سٹینڈر بنا کر رکھیں کوئی بھی فیک چیز کوئی بھی فیک ایڈوکیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ نہیں کریں کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ فیک چیزیں بتا رہے ہیں آپ غلط کام بتا رہے ہیں یا آپ جو کام بتا رہے ہیں وہ اثنٹک نہیں ہے وہ آپ کو سپورٹ کرنا بند کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایڈ دائی ٹائم آپ سبسکرائبرز بھی گین کر لیں آپ ویوز بھی لے لیں لیکن with the passage of time جب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ اس چینل پہ فیک چیزیں ہی بتائی جاتی ہیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی تو اس ٹائم پہ پھر وہ آپ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور unsubscribe کا option بھی آپ کے سبسکرائبرز کے پاس ہوتا ہے اور اگر وہ unsubscribe نہیں بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے آپ نے کوشش کر دی ہے کہ جو thumbnail لگاتے ہیں کوشش کیجئے کہ وہ ہی thumbnail والی بات آپ نے اپنی ویڈیو میں بھی بولی بھی ہو آپ جب ایک thumbnail attractive بناتے ہیں کبھی کبھی آپ اس کو اتنا clickbait بنا دیتے ہیں کہ ویڈیو میں وہ بات ہی نہیں ہوتی جو آپ نے thumbnail میں کی ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے آپ نے یہ confidence اور یہ trust level خراب نہیں کرنا ہے اسی کو لے کے آپ نے چلنا ہے تیسرے نمبر پہ جو وجہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنا چینل بناتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو اپنے friend circle میں اپنے relatives میں شیئر کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کا انٹرسٹ ہو یا نہیں ہو وہ شروع میں آکے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی چینل بنائے تو چلو دیکھتے ہیں جا کے کیا ویڈیوز بنی ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والا یا جاننے والی ویڈیوز بناتی ہیں تو وہ آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھ کے اس کے بعد وہ ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی ہیں اب جیسے میرا چینل فریلانسنگ کا ہے اگر میں فریلانسنگ کی ویڈیو اپنے friend circle میں یا اپنے relatives میں share کرتی ہوں let's suppose میں اپنی کسی خالہ یا ماموں کو share کرتی ہوں تو obviously بات ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا at that time مجھے وہ subscribe تو کر لیں گے مجھے subscriber مل جائیں گے لیکن جب وہ میری ویڈیوز کو watch ہی نہیں کریں گے تو یوٹیوب کو یہ لگے گا کہ اس چینل پر subscribers تو ہیں لیکن views نہیں ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا content اچھا نہیں ہے تو یوٹیوب آپ کو suggest کرنا آپ کو recommend کرنا کم کر دیتا ہے اور وہ کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا میں نے بھی بلکل ایسے ہی کیا تھا میں نے جب اپنا چینل بنایا تھا میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا even ابھی تک نہیں بتا آج کی ڈیٹ تک بھی میں نے ابھی خود سے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرا یوٹیوب پر چینل ہے یا آپ جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں ہاں اب مجھے ماشاءاللہ سے بہت بہت سارے messages آتے ہیں اکثر میری friends کے میرے relatives کے آپ کو سکرین پر شو بھی ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے چینل بنایا اور آپ نے بتایا نہیں آپ اتنا گروہ کر رہی ہیں تو اس کی ایک ویسے بھی الگ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میری کچھ پہچان بننا شروع ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ میں جا کے اپنے friends اور relatives کو بتاتی کہ میرا ایک چینل ہے آپ اس کو subscribe کرو اس کو دیکھو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب وہ مجھے خود messages کرتے ہیں جب تو وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے میرے جاننے والوں تک بھی میری ویڈیوز پہنچ رہی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ یوٹیوب پہ فیس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اویسی بات ہے یہ چھپنے والی تو چیز نہیں ہے اور جب میں نے چینل بنایا تھا تو میں نے بالکل سیریس ہو کے بنایا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے یہاں پہ مجھے خود کو گروہ کرنا ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مدد کی اس میں والدین کی دعائیں تھی اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ چار یہ ایسی ٹرکس تھی جو میں نے اپنے چینل کے لیے لگائی تھی اور مجھے ان کا بہت پوزیٹیو رسپانس ملا تو مجھے لگا کہ یہ مجھے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گی آپ اکثر کیا کرتے ہیں جب اپنا چینل بناتے ہیں آپ اپنی کوالٹی پر فوکس کرنے کے بجائے مطلب یہ کہ آپ اپنی ویڈیوز کو امپروف کرنے کے بجائے آپ فوکس کرتے ہیں کہ آپ زیادہ ویوز لیں آپ زیادہ سبسکرائبرز لیں دیکھیں جب آپ کی ویڈیو کوالٹی اچھی ہوگی آپ نے جو ڈیٹا پروائیٹ کیا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہوگا آپ کی ویڈیوز میں تو آٹومیٹیکلی آپ کے بعد سبسکرائبرز آئیں گے آپ کو کہیں پہ بھی جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار ہمارا چینل سبسکرائب کر دو یا فیس بک کے ڈیفرینٹ گروپ کو جوائن کرو نو ڈاوٹ بلکل سٹارٹ میں میں نے بھی یہ کام کیا تھا ایک دو دن تک میں نے یہ کیا تھا بٹ میں نے یہی سوچا کہ یہ میں کتنے ساتھ سبسکرائبرز ایسے گین کر لوں گی اور کتنے ساتھا ویوز لے لوں گی اس سے اور فائدہ مجھے کچھ نہیں تھا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جہاں پر میں یہ سب فر سب والی جا کے ٹرکس لگا رہی ہوں اس طرح کے کام کر رہی ہوں اس کے بجائے مجھے اپنی ویڈیو کوالیٹی پہ اپنے کانٹینٹ پہ فوکس کرنا چاہیے اور جب میں نے کیا آپ لازمی جا کے میری بلکل سٹارٹ والی ویڈیو دیکھے گا اس میں میری آواز بھی نہیں نکل رہی ہے اور اب ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹینٹس لیول میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو کوالیٹی میں بھی فرق محسوس ہو رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو with the passage of time آپ میں آتی ہیں تو اگر آپ کا چینل شروع میں گروہ نہیں ہو رہا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ اگر اس کے اوپر کنزسٹنٹ رہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور جو میں کانٹینٹس کی بات کر رہی ہوں میرے کانٹینٹس کا یہ سین تھا کہ جب میں شروع میں بناتی تھی میری آواز بھی نہیں نکلتی تھی اور میں روم بند کر کے کوئی بھی روم میں نہیں ہوتا تھا میں اس ٹیمپے ویڈیو بناتی تھی اور اب ماشاءاللہ سے کانفیڈنس لیول اتنا ہے کہ ابھی میرے سامنے اگر پچاس لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اسی وولیوم کے ساتھ اتنی ہی آواز کے ساتھ بول سکتی ہوں شروع میں شروع میں آپ کو ساری چیزیں ویرڈ لگتی ہیں میں بلکل ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے نیا تجربہ ہوتا ہے تو اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور اس کے لیے بہترین ٹی پی ہے اگر آپ سے کیمرے کے سامنے نہیں بولا جاتا حالانکہ میں ایک کیمرے کے سامنے بہت ٹائم سے بولتی ہوں میں بلوگنگ کرتی ہوں لیکن جب میں نے یوٹیوب کے لیے ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی تو موسے سچ میں نہیں بولا جاتا تھا تو اگر ایک میرے جیسا بندہ جو پہ آلریڈی کیمرے کے سامنے آتا ہے اتنا ساتھ بولتا ہے لیکن وہ بھی یوٹیوب کے لیے جب ویڈیوز بنا رہا ہے اس کا بھی confidence level down ہو رہا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس کے لیے بہترین ٹی پی ہے کہ اگر آپ اپنے فیس کے ذریعے ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ میرے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹیس کیجئے اپنی آواز کو تھوڑا اچھا کیجئے اچھے طریقے سے ڈلیور کرنے کی کوشش کیجئے اس کے بعد آپ ویڈیو بنانا سٹارٹ کیجئے اور انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ میں ضرور امپروفمنٹ آتی جائے گی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہی والی ساری ٹرپس ہوتی ہیں یہی والی ساری ٹرکس ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں کنزیسٹنٹ رہ کے کام کرتے ہیں کانٹینٹ اچھا کرتے ہیں تھمنیل اچھا لگاتے ہیں ایسی اوچھی کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ گروہ کر سکتے ہیں اور اب ماشاءاللہ یوٹیوب سے میری ارننگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سے یہ والی ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ میری یوٹیوب سے ارننگ کتنی ہوئی ہے اور کتنے پیسے آئے ہیں کتنا میں نے کمایا ہے تو اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو سٹے کنیکٹیڈ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سے یہ سب کچھ بھی شیئر کرتوں گی اس کے علاوہ میں یہی کہنا چاہوں گی سپیشلی میرے چینل پہ کافی زیادہ فیمیلز ہیں تو ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو کام کرنا چاہیے آپ کو ورک کرنا چاہیے آپ باہر جا کے بھی کام کرتے ہیں آپ جوب کرتے ہیں وہاں آپ کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو فریلانسنگ ایک ایسی چیز ہے فریلانسنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ نے گھر بیٹھ کے کام کرنا ہے آپ بلوگنگ کریں آپ یوٹیوبنگ کریں آپ فائیور اور اپ وقت جیسے پلیٹفارمز پر فریلانسنگ کریں یہ آپ کے لیے بہترین ہے اور آپ یہاں سے ارننگ بھی زیادہ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور کس چیز کو ٹائم نہیں لگتا ہر چیز ٹائم مانگتی ہے ہر چیز توجہ مانگتی ہے اس کو بھی چاہیے اس کو دیتے ہیں تو یہ آپ کو ریٹرن میں زیادہ اچھا دیتی ہے یہ تین مہینے ہوئے ہیں مجھے اپنا چینل بنائے ہوئے اور میری فائملی میں میرے ریلیٹیپس میں مطلب یہ کہ میرے سرکل میں ابھی تک کسی کا یوٹیوب چینل نہیں ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بلکہ اس بات کا یقین ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں میں اپنی فائملی فرنگ مطلب یہ کہ اپنے سرکل میں سے بہت سارے فریلانسرز کو کروں گی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیونکہ جب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو جب آپ ایک چیز بتا رہے ہیں اس کی بینیفٹس بتا رہے ہیں پھر وہ لوگ جو میرے اپنے سرکل کے ہیں وہ مجھے خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہاں سے گروہ کر رہی ہے تو اوویسی باتیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے اب باقی تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں اور یہ کہ آپ اس سے پروگریس کتنی کرتے ہیں تو خوش رہیے کام کرنے کی کوشش کرتے دیئے اپنے کریئے کی طرف فوکس کیجئے اور کچھ کما کے اپنے پیرنٹس کو دکھائیے انشاءاللہ ملتے ہیں کسے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ